اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی یہ میں نے نا کھینٹہ پیلیز میں سرکہ اور نمک ڈال کے نا بھی گویا تھا گوشت کو یہ مٹن کا گوشت ہے اب میں اس کے آج دو سالے گناہیں گی اس سے نا ذرا اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اب اس کو میں دھوکے جارے ہیں سوٹا بلڈ وغیرہ نکل جاتا ہے اللہ الرحمن الرحیم یہ گوشت اب میرا خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کو گلانے کے لیے رکھتی ہوں باقی سٹیپ جو بعد میں وہ آپ کو بتاتی ہوں میں اب ڈالتی ہوں آئل آئل میں اس کو ترپا لیتی ہوں تھوڑا سا ان کو زیادہ ہی لگ رہی ہے تھنڈ صبح سے دھوکے رکھا ہوا نا اس کو لگ رہی تھنڈ زیادہ اب میں ذرا اس کو سترپاپتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں اب لیسن لیسن سے زرہ اس میں میک اپ ہو گیا اس کا میک اپ کے ساتھ ساتھ بھی سمیل بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو زرہ اچھی طرح بھون لیں گے ہاں تو جی اب اس میں میں پیاز ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا نا یہ اس کا کرر چینج ہو گیا ہے اب یہ میں ٹوماٹر ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا جی پا دیئے لا دیئے دے پر اسرخی پوٹ ڈال ایڈا میک اپ شکف ہو جائے ڈال ایک جمچ نمک اب ہم اس کو ذرا ڈال 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 سا اللہ یہ ایک چمچ جالتی ہوں تاکہ اس کا پڑا میک شاک جرانا وہ ختم ہو جائے اب ہنہا اپنی ہی پانی میں گلے گا اب میں ہلکا چولا کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں اور میں تیاری کرتی ہوں شوارنے کی بس یہ پٹماٹر پیاس گوشت سب اپنا پانی چھوڑیں گے اور یہ جائے گا کل یہ میں گوشت کو اس طرح کاٹ لوں گی پھر یہ میں بچوں کو ریہ پر انا دیتی ہوں بس اب میں ڈالتی ہوں اس میں تھوڑا سا آئل اب یہ میں اس میں ڈال لیتی ہوں جو چکن ڈالے کٹ کیا ہویا ہے اور ڈال لیتی ہوں ایک چمچ یہ نمک یہ تھوڑا سا مہتندوری مسالہ ڈال دیتی ہوں ایک چمچ یہ ڈال دیتی ہوں کرش میچ اب یہ تھوڑا سا سویا ساس یہ تکریبنچ ٹی ستونک ہو گیا اب یہ تھوڑا سا سرکا اب ہم اس کو بھی مکس کر کے ہلکے چولے پر زرہ رکھ دیتے ہیں دونوں چیزیں ہلکے چولے پر پک رہی ہیں اب ہم اگلی تیاری کرتے ہیں بس ٹکن میرا ہو گیا ڈن اس کے پکتے پکتے میں نے یہ پیاز بھی کار دیا لیٹس کیوکمبر کا پکل اور یہ مرچوں کا یہ میں نے گھر میں خود ہی تیار کیا اس کے بعد یہ آگئی ہے چٹنیز کے سوس جو لگا نہیں ہے اس میں میں ڈالا ہے دو سپون دہی ایک سپون مایونیز اور ایک گرین چٹنی کا سپون اور ایک میں نے وہ ریڈ تیری جو میں گھر میں پہنے تیار کی تھی وہ والی بس یہ چیزیں میں نے مکس کر کے یہ اس کی سوس تیار کر دیا اس میں لگا رہے ہیں ریپ میں لگا رہے ہیں پہلے سے پہلے یہ چٹنی یہ سوس تیار کیا اب ہم لگا دیں چکن اب لگا رہی ہیں اس میں پیاس اب جیسے مرضی لگا سکتے آپ کی پسند جو مرضی پہلے لگا دیں جو بعد میں جانا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم نے پہلے یہ لگا دیں جو مرضی آپ لگا سکتے اگر کسی کو سیلٹ زیادہ پسند اس کو زیادہ لگا دیں جس بچے کو نہیں پسند اس کو نہ لگا دیں کسی کو سپائی سی چاہیے تو اس کو اوپر سے اور ڈال دیں ایسے بس آپ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں بس ایسے آپ تیار کرتے جائیں اور رکھتے جائیں اب میں اس کو کر لیتی ہوں گریل گریل کے بغیر بھی آپ رول کر کے کھا سکتے ہیں لیکن میں اس کو گریل کر لیتی اے بھی ہو گیا ریڈی تو ہون ایدھا تھپ دو مککو ایدھا مککو تھپی جا تو تیز تیز اسی گریل چا رکھی جاؤ تو بچیاں خوش کری جاؤ بچیاں لگی ہوئی سپوک تو میں جلدی جلدی تیار کر دیتے ہیں اسال چا میرا نوازی نوازیاں آئے ہویا تو میں کہ چلو جکھاؤ گرم گرم ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا تیار ریپ بڑھوندے بڑھوندے گوشت بلکل تیار ہو گیا یہ یہ مجھے لگتا ہے یہ بلکل گل گیا ہے یہ بلکل گل گیا ہے یہ بلکل گل گیا ہے بوٹی سے ٹوٹ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا اس نے کلر نکال لیا خود ہی اپنے پانی میں یہ پک گیا ہے اب میں اس کو دو حصوں میں کروں گی کیونکہ میرے گھر والے کچھ شوربہ پسند کرتے ہیں آلو والا اور کچھ کڑائی اس لئے میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہوں اب میں دو ہانڈیاں بناتے ہوں گوشت میرا بلکل تیار ہے اب میں اس میں آلو کچھ نہیں ڈال رہی میں آلو بایل کر کے ایک چمہ ڈمر ڈال کے میں نے آلو کر لیا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اس کے بعد یہ اس کو میں شوربہ بنا دوں گے بایل آلو میں اس میں اب ایڈ کر دیتے ہوں بلکل بایل نہیں ہے ہاں آپ سے زیادہ 80% میں چھوٹی پانے میں اس کا پیس نکلے گا پھر یہ گھل جائے گا اب اسے دو چکر دے کر اور پھر میں اس میں ڈال دیں گے پانے پھر یہ بیرا شوربہ میں صحابت چلی نہیں ہے میرے گھر میں میں فریس توڑ کے میں اس میں اٹ کرتے ہوں اس سے شوربہ کا ٹینزر اچھا بن جاتا ہے اپنے کھیت سے پھریس چلی توڑ رہی ہوں اور یہ میں شوربہ میں ایڈ کر رہی ہوں بس دو ہی ڈال دیں گے اس میں تھوڑا کٹ لگا لیں توڑتے وقت موں پہ چھٹے نہیں پڑتے ہیں ہلکا سا کٹ لگا کے پھر آپ اس میں ڈال کریں سابر ڈالیں توڑنے سے پھر موں پہ چھٹے پڑتے ہیں یہ اب گرم پانی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اب میں اس کو پکنے کے لئے رکھتی ہوں جب یہ آلو بلکل دن ہو جانگے تو میرا آلو شوربہ رہ دیے گے یہ اب کڑائی تیار کرنے کے لئے کڑائی میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اور یہ ٹیماتر میں کڑائی میں پیاز میں ہی ٹیماتر میں کڑائی میں کڑائی میں کڑائی میں ساتھ ہی میں ڈال دیتی ہوں ایک سپون یہ لسندر کی پیسٹ ہلکے چولے پر تھوڑ دیا رکھتی ہوں یہ گل جائے یہ ٹیماتر میں پانی چھوڑا تھا اس سے یہ ٹیماتر تقریباً گل نہیں جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ریڈ کیلی تھوڑی سی بلیک دے کر اور اور آدھی سپون گرم مسالہ جو گوش میں نکال کر رکھا تھا وہ میں ڈال دیتی ہوں منٹوں میں یہ کڑائی بھی تیار ہوگی اور آلو گوش بھی کڑائی ایک جگہ پکانے یہ فائدہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہوگئے اب میں اس پہ تھوڑا سا دری بھی ایڈ کر دیتی ہوں دری بھی میرا ہتم ہوگی تو اس کو تھوڑی دری تھک دیتے ہیں پھر ہم اس پہ پھون دیتے ہیں سیڑ یہ جو کڑائی ہے یہ بھی تقریباً ڈن ہوگیا ہے جب اس نے گی چھوڑ دیا تو یہ ڈن نہیں ڈن ہے اور اب یہاں پہ یہ جو آلو گوشت ہے یہ بھی ڈن ہوگئے ہیں آلو میرے خیال میں گئے ہیں گل یہ دیکھیں بس بالکل ڈگل گئے ہیں اب یہ ہمارا سالہ یہ بھی تیار ہے اب ہم اس میں کر دیتے ہیں یہ سبس دھنیا ایڈ اور ہماری دونوں ہانڈگیاں ہو گئی ہیں ان ٹائم ریڈی یہ چولا کر دیتے ہیں بس یہ بھی ہوگی میری کڑھائی بھی ڈن آج میں نے تین ٹریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں ایک ٹائم میں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی